پریم پریم یہ ڈھائی اچھر پریم کے پریمیں سے نہ چھوٹے ایک بات دھیان رکھنا اگر تمہارا کسی سے پریم ہو جائے جرہاں گوھر سے سننا اگر تمہارا کسی سے پریم ہو جائے اس پریم کو زیادہ دن نبھانا چاہتے ہو اور ٹکانا چاہتے ہو تو تین چیزیں ہمیشہ دھیان رکھنا تین بادہ ہوتی پریم کے بیچ میں تین بادہ اور یہ پریم ایسی چیزیں ہیں نہ یہ بیچا جاتا ہے نہ کھریدا جاتا ہے یہ قدرت کی ایسی دے نہیں اقسمات ہو ہی جاتا ہے کسی سے بھی ہو جائے پریم ہے اگر تمہارا کسی سے پریم ہوتا ہے تو تین چیزیں ہمیشہ رکھنا پریم کبھی نہیں ٹوٹے گا دو ستین کردے الگ مطلب لالچ دام مطلب لالچ دام دو ستین کردے الگ مطلب لالچ دام اور دوئی ست بادی جب ملیں اور بس دوستی اس کا نام اگر تم سے کسی مطلب سے پریم کریں تو پریم دھوڑی کسی لالچ سے پریم کریں وہ بھی پریم نہیں اور سدامہ تو لالچ بھی پڑے گا ایک دل گرماتہ نے کہا کنیہ کیا کرو گے اندھن نہیں ہے ہونوی صبح کر لے کیا ہوگا شام کنیہ بولے مئیہ چنتہ کائے کو کر رہی ہے سدامہ مئیہ ہے نا جنگل میں جا رہا ہوں اور لکھنیاں توڑی لانا ہوں تو چلتے وقت گرماتہ نے سدامہ کو تھوڑے سے چنا پوٹنی میں باندے اور ایک بات کہی ہے لالا بھوک لگے تو تم دونوں بھائی ملکے چب لہنا ہوں چلے لیکن لکھنی لانی میں انہیں اور مگر ہو گئی سام تو پانی بھی پلنے لگا اور بھی لوٹی نہ پائے شام مہا کا مہینہ پانی برسنے لگا سردی پڑ رہی ہے کھر گئے دونوں بھائی جنگل میں سدامہ کو بھوک لگی تو بوئی چنا نکال کے چبلے کو تیار ہو گیا ایک بار سدامہ کو لگا کے کنیہ کو دے دیں پھر من میں سوچا ہیتنے یہ بھی نہیں جو کنیہ کو دے دیں چبو اور ایک بات دھیان میں اور رکھنا دیکھو ہر آدمی کے اندر دو آتمائیں بتائیں گے یہ دو ایک چیتنا اور ایک اپ چیتنا یہ چیتنا ہمیسا اچھی راستہ بتاتی ہے اپ چیتنا ہمیسا کھیلتی رہتی کبھی آپ نے انداز کیا ہو تو کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے جاؤ کوئی بھی تو ایک بار اندر سے یہ بات جرور آئے گی چلو چھوڑو اسے نہیں کریں گے وہ دوبارہ آ رہے ہیں وہ یہ سب دیکھی جائے ہیں تو ایک بار سدامہ کو لگا کے کنیہ کو دے دوں پھر سوچا اتنے اہمی نہیں جو کنیہ کو دے دیں چبو اور چنا کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو چبچا بھی چبلیے جائے کلیہ پاس میں بیٹھے ہیں اب ہوگا ہے شاہ بھائیہ کعکا ہے بھائیہ کعکا ہے ڈوئے دنگموں گھونڈے کچھو ہوئی تنی کموں گھونڈے میں دنگم دم نکلا جا تا ہے کیا کھارے ہو کچھ تو کھارے بہیا سودا ماں جھوٹ بولے کلائیا کھاری رہو تو کٹی بولا کیا رکھنا ہے دانتوں کو سیت سنا دائے اس لیے تجھے کھانے نیسا اس لیے تجھے کھانے جیسا یہ کٹگڑ سبت سناتا ہے دوٹ بولے سودا ماں کھانی رہا ہوں سردی کے مارے دانتی بجھ رہی اس لیے تجھے آواز سنائی دی رہی دوٹ بولے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنہیا نے سودا ماں کو سراب دیا تھا کہ تم نردھن ہو جاؤ لیکن ایسا کئی بھی نہیں لکھا جب یہ سوہ کو گئے تھے تو گرماتا نے پوچھا سیاں کیا تمہیں کچھ ملا بولے نہیں ماں تو گرماتا نے یہ جرو کا سودا ماں فس گئے تم وہ سنگل میں جو گرو سے کپٹ و میتر سے چوری کرتا ہے اس کی آتما کو کبھی سانتی نہیں ملتی گر سے کپٹ و میتر سے چوری اور چائے ہوئے نردھن چائے ہوئے کوڑی چون سٹھ دن بدیا سیکھی کنہیا اپنے گھر چلے سودا ماں اپنے گھر چلے چلتے بگت کنہیا نے سودا ماں سے ایک بات کہی بہیا کوئی مصیبت تکلیپ جیبن میں آئے تو تم ہمارے گھر چلے آنا کیونکہ کنہیا سمجھ گے سودا ماں کو سراب لگ گیا چلے آئے سودا ماں گھر پہ گھر پہ آئے تو انہیں کی سادی بھائی سادی بھائی تو پتنی آئی پتنی آئے بچے بھائے بچے بھائے سودا ماں گری بھائے اور گری بھائے تو بھی کماغلے پہ مجبور بھائے دیکھئے ایک جھوٹ بولاتا جیبن میں سودا ماں نے کنہیا سے اور ایک جھوٹ کی کھاتر سودا ماں کو بھی کماغنی پڑی ایک جھوٹ کی کھاتے اور اب آدمی در رات جھوٹ بولتا ہے اب تو در رات جھوٹ اور جب سے یہ موائل چلے تب تب سبھید ہی جھوٹ بولتا ہے بھیق مانگنی پڑی گریب آگئے اور بھگوان نہ کرے کہ گریبی کبھی کسی کے اوپر آئے گریبی میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا تو اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو جو رستے دار ہے وہ تو ہے ہی وہ جو نہیں ہے وہ اور زیادہ ہے پیسہ ہے تو اگر پیسہ نہیں ہے تو اپنے بھی نہیں ہیں بنی کے چہرے پہ لاکھوں نسار ہوتے ہیں بنی کے چہرے پہ لاکھوں نسار ہوتے ہیں اور جب بنی بگڑ جاتی ہے تو دسمن ہجار ہوتے ہیں اگر پیسہ پاس ہے تو سب رشتے خاص ہیں اور پیسہ نہیں ہے تو اپنے بھی نہیں ہے پیسہ بین ماں تپیتا پوتکوں کا پوتو کہے اور پیسہ بین بھائیہ کہے کون کو جو بھائی ہے اور پیسہ بین چاچا کہے کون ہے بھتی جو میرو اور پیسہ بین ساسو کہے کون کو جمائی ہے اور پیسہ بین بھر بیٹ بھوجن تک مل تو نہ ہے اور پیسہ بین گاری دے جاکتے لوگ آئی ہے اور پیسہ بین سب ہاں میں بیٹے اجت تک ہوتے نہ ہے اور پیسہ ایسی چیز جا دنیا میں بنائی ہے بینا پیسہ کے کچھ نہیں ہے اور گریبی کا آنند تو وہ لوگ جانتے ہیں تو اس گلی سے گجر کے آئے جنہوں نے گریبی دیکھی اور جو چاندی کے ٹکڑوں میں پلکیں بڑے ہوئے وہ کیا سمجھے کہ گریبی ہوتی کیا ہے گریب آگئے بھیگ بھی مانگتے ہیں لیکن پھر بھی دوبت کا بھوجن نہیں وہ جس آئے ہیں دن بھرے بے چارے دال دوارے اپنا لا تا چلا دے پر کسی رو جبی جی بھر کے بے آتا دالے نہ پا دے جو مٹھا ملے تو نمک نہیں جو مٹھا ملے تو نمک نہیں جو نمک ملے تو مٹھا نہیں کوئی گھر مانگیں دس گھر مانگیں لوٹا بھری آٹا ملے نہیں گریب ہو گئے صدامہ ایک دن ان کی پتنی سام کو پیر دبا رہی تھی کہنے لگی مہاراج دکھی تو وہ لوگ رہتے جو پاپ کرتے اور میں نے کبھی کوئی پاپ نہیں کیا تو بھگوان ہمیں اتنا کمجوڑ کائکو بنا رہے ہیں بھگوان ہمیں اتنا کائکو ستا رہے ہیں صدامہ کو پرانا دھیان آگیا بولے مہمینی اس میں دوست تمہارا نہیں دوست ہی ہمیں جو آج دوار کا دھیس بنے بیٹھے ہی ہمارے بچپن کے مطرے مہمینی اپنے اچھے کرموں سے وہ راجہ بنے گئے اور میں بیکاری بن گیا پرانا دھیان کر کے صدامہ روانے لگے کرے کے پرانا دھیانا دھی صدامہ موسیقی 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 بھگوان سے دھن نہیں مانگنا دولت نہیں مانگنا رہنے کے لئے مکان نہیں مانگنا صرف اپنی بھول کی ماں بھی مانگ کے چلے یا نا بھگوان چلے جاؤ دوارکہ چلے جاؤ سریمان میں نے کہا چلے نہ جائیے چلے جائیے ہم نے سب جہاں تھی بھامنی ناری اور میرے پیانا چلے جائیے مہاران میرے پیانا دوارکہ چلے جائیے میرے شریف کسے آئیو مہاران میرے پیانا میرے پیانا دوارکہ چلے جائیے چلے جائیے کوئی دھن نہیں مانگنا کچھ نہیں مانگنا ماں بھی مانگے لوٹے آنا تو سودامہ بولے بھامنی چلا تو جاؤں لیکن ایک بات کی چنٹہ لگی ہے کائی گی پبولے سنا گرو پیتان دی پرکے گھر بھی جب کوئی جاوے پچھوٹی موٹی بھیٹا سنگ لے جاوے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی اپنا 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 بھوکنے جائی پاسمیں بڑی نائی کامی اس لیے کتی پتا بھوڑی بھی نگی پاتریہ تا تیسے کٹی جائے کئی مزا بھوڑی بھی نگی پاتریہ تا تیسے کٹی جائے بھوڑی بھی نگی پاتریہ تا تیسے کٹی جائے اتر دیا ہے